اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یزید کے متعلق کیا عقیدہ ہے یزید کے متعلق کیا موقف ہے یزید کافر ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یزید بالکل مومن ہے سچا پکا ایمان والا ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یزید کافر ہے ملون ہے شریعت میں اس کے کیا حکم ہے جہاں تک لانت بھیجنے کی بات ہے میں نے اس کے متعلق مستقلی ویڈیو ڈالی ہے یزید پہ لانت کرنا کیسا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں یہ بتاؤں گا یزید کو کافر کہنا کیسا ہے کیا یزید کافر ہے حدیث میں آتا ہے ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو ممرئن قال لی اخیہی یا کافر فقد باع بیہا اہدہما ان کانا کما قال وإلا رجعت علیہ مسلم صریف میں حدیث نمبر ساٹھ پر موجود ہے مسند احمد میں حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چوبیس پر موجود ہے اور یہ جو میں بھی آپ کو باتیں بتاؤں گا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو شریف فکول اکبر میں صفحہ نمبر بہتر پہ نظام الفتاوہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر بہتر پہ اور فتاوہ فلہیہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چوالیس پہ فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر چھے صفحہ نمبر پانچ سو انیس پہ روح المعانی جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو چھبیس پہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں پہ یہ مسئلہ مل جائے گا مسئلہ یہ ہے یزید کو کافر کہنا کیسا ہے یا نہیں ایک وہ ہے جو حد سے آگے بڑھ گیا اور ایک وہ ہے جو انکار جو ثابت ہے اس کا بھی انکار کر ڈالا مسئلہ میں انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے جو اہل دیوبند اہل سنت کا موقف ہے وہ بتاتا ہوں آپ وہ یہ ہے کہ ایمان یزید کے کافر کہنے پہ یا اس کے کسی طرح کے عقیدہ رکھنے پہ معلق نہیں ہے ہمارا جو ایمان ہے ایسا نہیں ہے کہ یزید کو کافر کہیں گے تو مسلمان رہیں گے اور اگر یزید کو کافر نہیں کہیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے شریعت میں اب سمجھئے گا مسئلہ انشاءاللہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سخص اپنے بھائی کو کہے کہ اے کافر کافر کہہ کے پکارے تو ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک کا حقدار بن جاتا ہے کافر کا اس لفظ کا تو اگر جس کو اس نے کافر کہا ہے واقعیتاً وہ کافر ہے کفر والا کام کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو اس کافر کہنے والے کی طرف اس کا وہ لفظ لوٹ کر آ جائے گا اس کی طرف وہ لفظ لوٹ جاتا ہے یعاں کافر دوسرے وہ کہا تھا کافر اور یہ خود کافر بن رہا ہے بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے واقعیتاً وہ کافر ہو گیا یا نہیں ہے کہ لمبی بحث ہے یہاں اس کو چھڑنا نہیں چاہتا ہوں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یزید کے متعلق ایک فرقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یزید کافر ہے یزید کو جو کافر نہیں مانے گا وہ اہل ایمان سے خارج ہے یزید کو کافر مانتا ہے اور ایک ہی وہ ہے جو یزید کو بلکل سچا پکا مومن مانتا ہے یہ دونوں افراد اور تفرید کے سکار ہیں جو اہل سنت والجماعت کا جو سرات مستقیم کا مزداق ہے وہ یہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے جو علماء دیوبن کا موقف ہے وہی سرات مستقیم کا موقف ہے وہ یہ ہے نئے افراد اور تفرید سے دونوں سے پاک ہے وہ یہ ہے کہ یزید کے متعلق فاسق ہونے کا عقیدہ عقیدہ تو مطلب ہے کہ موقف یزید کے متعلق فاسق ہونا گنہگار ہونا یہ تو بلکل سراحت کے ساتھ ثابت ہے اس کا ثبوت بلکل ملتا ہے لیکن یزید کے متعلقے وہ کانفر ہو کوئی سریح روایت موجود نہیں ہے کوئی سریح روایت اسی لیے اس معاملے پہ علماء اہل سنت والجماعت جو مہور علماء یہ کہتے ہیں کہ توقف اختیار کیا جائے یزید کو مومن بھی نہیں کہا جائے اور یزید کو کانفر بھی نہیں کہا جائے فاسق تو ضرور ہے گنہگار تو ضرور ہے فسق میں مقتلہ تو ضرور تھا لیکن اسے کافر بھی نہیں کہا جائے اگر کیونکہ کفر کا تعلق دل سے ہوتا ہے ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ لفظ کفر تمہاری طرف لوٹ جائے گا اگر کافر ہے تو ٹھیک ہے اور کافر ہے یا نہیں ہے اسے ہمیں کیا پتا ہے ہم کیا جان سکتے ہیں دل کا حل معلوم ہے اور کوئی صحیح روایت بھی موجود نہیں ہے اس کے متعلق اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہم یزید کو کافر کہیں گے تو ایمان رہے گا ورنہ ہم کافر ہو جائیں گے ایسا بھی کوئی حکم نہیں ہے شریعت میں اسی لئے اپنے آپ کو بچائیں یزید کو کافر کہنے سے بچائیں مومن بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سچا پکا مومن تھا وہ تو فاسق تھا بلکل ثبوت ملتا ہے صحیح روایت سے لہٰذا اسے مومن بھی نے کہا جائے کافر بھی نے کہا جائے اس کا عمل اس کے ساتھ چھوڑ دیا جائے کیوں اس کو لیکن بحث مباعثہ کیا جائے آپاس میں لڑائی اور تنازو کا معاملہ کیوں لائے جائے چھوڑ دیا جائے اگر کافر تھا تو تھا اگر ایمان والا تھا تو تھا اسی لئے مناسب یہ ہے اس مسئلے پہ توقف اختیار کیا جائے آپ حضرات اس کو دھیان میں رکھیں کیونکہ جو محرم کا مہینہ ہے اس مہینے میں یزید کو کافر کہنے کے نارے لگائی جاتے ہیں آپ حضرات اس سے پرہیز کریں بچنے کی کوشش کریں میرے جو ہے استاد محترم صغیر صاحب مولانا صغیر صاحب انہوں نے ایک واقعہ بتایا تھا اپنے والی صاحب کے بارے میں کہ ان کے جو ہے اسکول کے پڑھنے کے زمانے میں ایک برامن رہتا تھا اور وہ دھوتی وغیرہ پہنتا تھا اور جب یہ ان کے والی صاحب جو ہے مولانا بن کے آگئے تو انہوں نے اپنے استاد سے ملاقات کی اس برامن سے تو وہ برامن جو تھا مولانا کو دعوت دیتا ہے مولانا صغیر صاحب کو استاد کو دعوت دیتا ہے اور گھر میں بلاتا ہے پھر انہیں کہتا ہے کہ میں تو بہت دنوں سے بہت سالوں سے مسلمان ہو گیا ہوں لیکن چھپ کروں ظاہر نہیں کرتا ہوں اور کسی کو پتا بھی نہیں تھا یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے ہم کو کیا پتا ہے کہ واقعی میں وہ کافر ہے یا نہیں ہے ہم جانتے نہیں ہیں ہمیں تو یقینی طور پر علم نہیں ہے ہاں جن کے بارے میں یقینی طور پر علم ہو گیا ہے جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں آ چکا ہے کہ وہ کافر تھے وہ مشرق تھے وہ تو یقینی کافر مشرق ہیں جن کے متعلق ہمیں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے ہمیں جو ہے صحیح سے علم نہیں ہے ہم ان کے متعلق کافر ہونے کا کیوں پتوا لگائیں گے ہم ان کے متعلق کیوں یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے کافر ہے لہٰذا آپ اس سے پرہیز کریں بچنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں میری بات کو نئے سمجھ میں ہے تو علماء سے رابطہ کریں پوچھیں صحیح بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی